ہلو نمسکار آداب ستسرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم گلوبل نیوز اس وقت کی بڑی خبر اسرائیل سے ہے جہاں ایک ریٹائرڈ فوجی جنرل نے علاقے میں ہر طرح کی سازش کے بارے میں تلیویو کو وارننگ دی ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ اسرائیلی فوج جنگ کے لیے تیار نہیں ہے لندن سے میڈلیسٹ مانیٹر خبروں کی ویب سائٹ کے مطابق فارمر اسرائیلی فوج کے جنرل عساق برک نے کہا ہے کہ اسرائیل نے اگر ایران پر حملہ کرنے کی بےوقوفی کی تو ہر دن تین ہزار میزائل اور راکٹ اسرائیل کا انتظار کر رہے ہیں سابق جنرل نے وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج علاقے میں جنگ کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ سیریا یمن عراق اور غزہ پٹی میں ایران کے سپورٹ والے گروپ اسرائیل پر میزائلوں اور راکٹوں کی برسات کر دیں گے اس جنرل نے کہا ہے کہ یہ جنگ کئی مورچے پر ہوگی اور اس کے لیے اسرائیل تیار نہیں ہے جنرل برک نے کہا ہے کہ نئی جنگ ہمیں سالوں پیچھے کر دے گی اور ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا سامنا ہم پہلی والی جنگوں میں بھی کر چکے ہیں میٹیلیس مانیٹر نے آرام میڈیا کے حوالے سے کہا ہے کہ ریٹائیڈ اسرائیلی جنرل اسحاق برک نے مفزک لائیو نیوز سے بات کرتے ہوئے اسرائیل کو کسی بھی آنے والی جنگ میں اسرائیل کی فوج اور لیڈرز کی تیاری کی کمی کی وجہ سے بہت ہی خطرناک نتیجوں کی وارننگ دی ہے برک کے مطابق سب سے خطرناک حالت یہ ہے کہ آنے والی کسی بھی لڑائی میں اسرائیل کی طرف تین ہزار راکٹ روزانہ داغے جائیں گے انہوں نے امید جتائی ہے کہ سیریا یمن اور عراق میں ایران کے سپورٹ والے گروپ ساتھی غزہ پٹی میں حماس اسرائیل میں میزائل اور ڈرون حملے کریں گے جس کی روزانہ کی تعداد تین ہزار ہوگی برک نے یہ بھی کہا ہے کہ دشمن پر حملے سے عربوں اور یہودیوں کے بیچ اسرائیل میں مکس آبادی والے شہروں کمیونٹیز گاؤں اور چوراہوں پر جنگ ہوگی انہوں نے اسرائیل میں شہروں کے بنیادی دھانچے کی بڑے پیمانے پر تباہی کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگوں کے شکار ہونے کی بھی وارننگ دی ہے اس اسرائیلی سابق فوجی جنرل نے اب سے پہلے کئی موقعوں پر آگاہ کیا ہے کہ اسرائیلی سرکار کی فوج کئی مورچے والی جنگ کے لیے تیار نہیں ہے سابق جنرل اسحاق برک نے کہا ہے کہ اسرائیل کے لیڈرز کو اپنے ہوش میں لوٹنا چاہیے اور کئی مورچے والی جنگ کا سامنا کرنے اور ایک جدید سیکیورٹی بھروسے کو بنانے کے لیے فوج کو تیار کرنے کے فیصلے لینے کے لیے فوراں رائے مشورے کے لیے ملنا چاہیے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے لیڈرز کا ماننا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی لڑائی میں حزباللہ شامل نہیں ہوگا آپ کو یاد دلا دوں کہ چوبیس نومبر کو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے سابق سربراہ تعمیر پردو نے ہرزیلیا میں ریشمن یونیورسٹی کے انسٹیٹوٹ فور پالیسی اینڈ اسٹریٹیجی کانفرنس میں بولتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل کو ایران کے نیوکلئر کارخانوں کو مکمل تباہی کی تیاری کے بغیر حملہ نہیں کرنا چاہیے انہوں نے ہوشیار کیا تھا کہ ایران کے نیوکلئر پرگرام پر کوئی بھی حملہ اب سے پہلے اسرائیل کے ایراک اور سیریا کے نیوکلئر رییکٹرز پر کیے گئے حملوں سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہوگا ہم نے آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ غزہ پٹی میں لمبی مدت کی جنگ بندی اور ممکنہ قیدیوں کی عدلہ بدلی کے بارے میں ہماس اور اسرائیل کے بیچ باتچیت ایک بار پھر رک گئی ہے جس سے اسرائیل میں بیچینی بڑھ رہی ہے اسرائیل میں ہر طرف سے کمزوری کا احساس بڑھ رہا ہے ایسے میں ان عرب ملکوں کا کیا ہوگا جو اپنی عوام کی مرضی کے خلاف اسرائیل سے تعلقات نورمل کر رہے ہیں یہ آنے والے وقت میں ہی معلوم ہوگا آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت گلوبل نیوز کا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنچ میں ضرور لکھیں تینکیو دنواز شکریہ جائے بھارت جائے ہند کمنٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں